بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ تو ظاہر ہے present continuous ہو گیا اور جو ہم کہتے ہیں رہا تھا رہی تھی رہے تھے تو یہ جنابے والا ہو جاتا ہے آپ کا past continuous tense اور یہ بھی تو ہم کہتے رہتے ہیں ہم اپنی زندگی میں اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں مثال کے پر پر بہن نے کال کی دوسری بہن کو کہ میں تمہیں فون کر رہی تھی میں تمہیں فون کر رہی تھی تم فون نہیں اٹھا رہی تھی اور اس نے آگے سے جواب میں کہا کہ میں اس وقت کھانا پکا رہی تھی آپ دیکھئے یہ سارے کیا ہیں ہمارے آپ کے استعمال کے جملے ہیں یا وہ کہتے ہیں میں بچوں کو پڑھا رہی تھی تو یہ کیا ہے رہا تھا رہی تھی رہے تھے جنابے والا یہ سب کے سب کون سے جملے ہیں past continuous کے جملے ہیں اسی طرح سے خاتون خانہ نے فون کر دیا آفس میں اپنے صاحب کو کہ میں نے آپ کو کال کی تھی آپ نے کال نہیں اٹھا رہی تھی آپ کال نہیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا یا میں کوئی ای میل ڈرافٹ کر رہا تھا تو یہ سب کے سب رہا تھا رہی تھی رہے ہیں اب جب انہوں نے کہا میں کھانا پکا رہی تھی تو کیا بنائیں گے I was cooking meal I was preparing meal وہ کہتے ہیں میں ای میل ڈرافٹ کر رہا تھا تو وہ کیا کہیں I was drafting an ای میل اگر کوئی لڑکا کہیں بیٹھا editing کر رہا تھا وہ کیا کہہ I was editing اور وہ کہتے ہیں میں ایم سے رابطہ کر رہا تھا تو I was contacting them اگر میں اس سے رابطہ کر رہا تھا تو I was contacting him اب was کے ساتھ ہم لوگ یہ بنا رہے ہیں اب یہ دیکھ رہا ہے کہ was لگتا کن کن کے ساتھ ہے تو جنابے والا I کے ساتھ was لگتا ہے he کے ساتھ was لگتا ہے she کے ساتھ was لگتا ہے it کے ساتھ was لگتا ہے اور کوئی بھی سنگلر آجائے کوئی بھی واحد آجائے اس سب کے ساتھ was لگتا ہے اب مثال کے پر پر ہم کہتے ہیں کہ Ali دوستوں کو invite کر رہا تھا تو Ali was inviting friends وہ اپنے friends کو invite کر رہا تھا اب اسی طرح سے کس نے کہا کہ جو فاطمہ ہے وہ کتاب پڑھ رہی تھی فاطمہ was reading a book کتاب پڑھ رہی تھی اگر وہ magazine پڑھ رہی تھی تو فاطمہ was reading a magazine اب ذل ان پر غور کیجئے تو یہ آپ کے ہمارے روز برہ کے معاملات ہی تو ہیں اور اگر آپ کا بکلر ہے اگر آپ کہتے کہ جو بٹلر ہے وہ برطن دھو رہا تھا تو آپ کیا بلے گے بٹلر was ہاں گل کو واشی لگا کر پھر آپ برطن لگا دیں گے اسی طرح سے کوئی کہتے کہ بچے شور مچا رہے تھے بچے شور مچا رہے تھے تو کیا ہوگا kids were making a noise making a noise میں recording کر رہا تھا تو اب i was لگا کر آپ recording کا ing لگا دیتے ہیں تو یہ روزانہ کی بنیاد پر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اسی لیے میں ہمیشہ آپ سے حفظ کرتا ہوں کہ daily routine کا اس کو حصہ بنائی ہے اور وہ کیسے بنے گا جب آپ routine والی باتوں کے اوپر یہ کام کرنا شروع کر دیں گے اور جب آپ routine والی باتوں کے اوپر یہ کام نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ حصہ بھی کی نکلتا ہے بڑا سیدھا اور سمپل سے اس کا نتیجہ ہے کہ پھر ہم لوگ انگریزی وہ والی بول رہے ہوتے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتے یعنی ہمارے روز مرہ استعمال میں نہیں ہوتی تو آپ اپنے روز مرہ استعمال میں سے لائیں گے تو پھر میرے اللہ کے کرم سے آپ کو کسی قسم کی کوئی دکت نہیں ہوگی امید ہے میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں بزرہ ترز اختلاف رائے کا خیال رکھئے گا اور آخر میں پھر وہی بات کہ practice practice and practice